موسیقی دیوارِ گریہ، حیقلِ سلمانی اور تابوتِ سکینہ کے حوالے سے معلومات فراہم کروں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ یہودیوں کے نزدیک دیوارِ گریہ کی کیا اہمیت ہے حیقلِ سلمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت کا تھی جو حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف مو کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں مگر اس موضوع کو مکمل طور پر سننے سے پہلے آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈیل آئٹن کے بڑن کو دیوانا مدھو دیں حیقلِ سلمانی ہی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی بقاعدہ حیقل کا کوئی وجود نہ تھا اور نہ اس کا کوئی تصویت ہو اس قوم کی بدوں والی خانہ بدوشت زنگی تھی ان کا حیقل ایک خیمہ تھا جس حیمے میں تابوتِ سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے لوائیات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار ہوا گیا تھا اسے شمشات کہتے ہیں اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا یہ تابوت نسل در نسل انبیاء اکرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصحاب مبارک منو سلوہ اور دیگر انبیاء اکرام کی یادگاریں تھیں یہودی اس تابوت کی مدد سے ہر مصیبت اور پریشانی کا حل نکال لیا کرتے تھے مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے اور اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے جب حضرت دعوت علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لئے بقاعدہ ایک محل تعمیر کروایا ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں غورتوں محل میں رہتا ہوں لیکن میری قوم کا موبت آج بھی حیمے میں رکھا ہوتا ہے یہ بائبل کی روایت ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے حیکل کی تعمیر کا تائین کیا اور اس کے لئے ایک جگہ کا ارادہ کیا ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس حیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ممکن نہیں آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیں چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن 970 قبل مسیح سے سن 930 قبل مسیح کے درمیان اپنے دورے حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا بقاعدہ آغاز کیا آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی حکل سلیمانی کی پہلی تعمیر کے دورانی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رقصت ہو گئے مگر جنات کو پتا نہ جا سکا اور انہوں نے حکل سلیمانی کی تعمیر مکمہ کر دی یہ واقعہ آپ نے بھی پہلے بھی سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ نے دورانے عبادت قبض کر دیتی مگر اس کی ترقیب اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رہ کر عبادت میں مصروف ہو گئے اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ اب بھی عبادت ہی کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا بہرحال یہ حکل موبد یا مسجد بہت ہی عالی شان تعمیر کی گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں تین حصے کر دیئے گئے بیرونی حصہ عام لوگوں کی عبادت کے لیے رکھا گیا اسے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء اکرام کی اولاد میں سے ہوتے تھے ان کی عبادت کی جگہ رکھی گئے اور اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے اس میں تابوتے سکینہ رکھا گیا تھا اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے وقت گزرتا رہا اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے مگر یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ کرنے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے یہ ایک جانب عبادتیں ہیا کرتے تھے مگر دوسری جانب اللہ تعالیٰ کے حکامات کی خلاف ورسی بھی کرتے ہیں ان کی اس دوگلی روش سے اللہ نراز ہوتے ہیں ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بیجے گئے مگر یہ قوم صدرنے کو تیار نہ دی حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنا دی گئے مگر یہ گناہوں سے باز نہ ہے تب اللہ نے ان پر لانت بیج دی ناظرین 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا اور ان کا حیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا حیکل میں سے تابوت زخینہ نکالا چھے لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا اور تقریباً دو لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی اراق لی گیا شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک گستی تمیر کی ستر سال تک حیکل سلمانی صفحہ حسدی سے مٹا رہا دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سخینہ کی شدید بے حومتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا کہا جاتا ہے کہ اس کو اور اس کی قوم کو اس حرکتہ عذاب اس طرح سے ملا کہ 549 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ نے بابل یعنی اراق پر حملہ کر دیا اور جس بادشاہ نے بابل یعنی اراق پر حملہ کیا اس کا نام سائرس تھا اور بابل ہی سلطنت کا مکمل حاکمہ کر دیا سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند بادشاہ اور اور حکمران تھا اس نے تمام قیدیوں کو ازاد کر کے واپس جانے کی اجازت دے دی اور ان کو حیکل سلیمانی کی نئے سیرے سے تعمیر کرنے کی بھی اجازت دے دی اور ان کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا ناظرین حیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر سن 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی مگر تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی محالفت کا اتنا زیادہ سامنا کرنا پڑا تعمیر تعمیراتی کام کمل طور پر ختم ہو گیا حضرت ذکریہ نے اسلام نے وہاں کے گورنر اور سرکار کاہند یوشہ کی حوصلہ افضائی کی کہ وہ حیکل کی تعمیر ثانی کا دوبارہ کوشش کرے انہوں نے مصبت رد حمل کا اظہار کیا اور حیکل سلیمانی کا کام جو بند ہو چکا تھا دوبارہ شروع کروایا اور سارے چار سال کے عرصے میں پانسو بیس قبل مسیح سے پانسو پندرہ قبل مسیح تک پایا تعمیر کو پہنچا مگر اس بار حیکل میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا اس کے بارے میں آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ بخت نصر نے تابوت سکینہ کو کہاں پھینکا ناظرین کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کو مزید توہین سے بچانے کے لیے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ جگہ پر چھپا دیا گیا جس کا کسی انسان کو علم نہیں ہے جو کہ صرف ایک موت زاری ہے مگر یہودی اس کی تلاش میں پورے قرائے ارس کو کھوڑ ڈالنا چاہتے ہیں در حقیقت حیطل سلمانی کو تین بار تعمیر کیا گیا ہیرارڈس بادشاہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ تھا اس نے حکل کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا کہ اگر اسے نئے سیرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا ہیرارڈس نے انہیں بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرنا چاہتا ہے اسے گرانا نہیں چاہتا چنانچہ سن انیس سو قبل مسیح میں اس نے حکل کی ایک طرف کی حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ ساتھ کچھ وسیع کر کے اسے تعمیر کروایا یہ طریقہ کامیاب رہا اور یوں یہودیوں کی وعدت میں خلر ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے حکل گرایا جاتا اور نیا اور پہلے سے مختلف حکل وجود میں آتا جاتا یہ کام تقریباً اٹھارہ ماں میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار ہیرارڈس کے ذریعے ایک نیا حکل وجود میں آیا کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے مظالم کے فہارتوں نے شروع کر دیا دراصل وہ اپنے مسیحہ کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوقت عطا کرتا حضرت عیسیٰ کے مسلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا آپ کے مسلوب ہونے کے ستر سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بقت نصر سے زیادہ ظالم ثابت ہوا اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو مار دیا اس نے ہیرارڈس کے بنائے ہوئے عظیم و شان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیا ناظرین یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور ارزوہ ہو کر رہے تھے کمو بیش اٹھارہ انیس سو سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر جب قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک نجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا اور دیو سدیو سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے رہنے کی اجازت ملک گئے مگر یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گلدی فطرت اور باہ سے باز نہ آئے اور برطانیہ کے جنم دیوئے اسرائیل ملک تک محدود نہ رہے ایک بار پھر ہمسائیل مالک کیلئے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت دنے لکھے پان جون سن انیس سو سرسٹھ کو اس نے شان کے گلان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا آج اس قوم کی شرارتیں اور پرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے دو تین ہزار سال پہلے بھی کس قدر سازشی قوم رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس قوم پر لانت بیچی اب اس قوم نے پوری دنیا کے مسلمانوں میں آگ لگا کر رکھ دی ہے اب ان کا مشن جلد از جلد اسی حیکل کی تعمیر ہے اور اس حیکل میں تختے داؤت اور تابوتے سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیحہ کے آنے پر پوری دنیا میں ایک بار پھر اپنی حکومت قائم کر سکے اس حیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں لپیڑ دیں گے جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصہ کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج کی رات انبیاء اکرام کی امامت کی یہودی آج تک بار بار گرائے گئے حیکل کو نہیں بھولے حتیٰ کہ اس میں رکھے تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کو خود ڈالنا چاہتے ہیں جبکہ ہم کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ عراق میں کتنے انبیاء اکرام اولیہ کے مزارات پچھلے کچھ عرصے میں بنگ لگا کر شہید کر دیئے ہیں یہ بات بہت ہی افسوسناک اور ہترناک ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلم و مالک کے درمیان اندرونی طور پر دشونیاں شروع ہیں جس کا انجام انتہائی بیانک ہے اور یہ یہودی اور اسرائیل کی سازش ہے جس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں تو ناظرین آپ کو اگر میرا ٹاپک پسند آیا ہو تو اسے مزید آگے زیادہ شیئر کریں اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن کے بٹن کو دوانا مت بھولیے گا اور میرے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کو بھی اپنی دعا میں لازمی یاد رکھئے گا جزا کریں موسیقی موسیقی